ٹک ٹوک اور یوٹیو پہ انہوں نے دھوم مچاہ رکھی ہے مطلب ڈیلی کے نئے نئے ویلوگز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور ہر ویلوگ میں ان کو کوئی شکل محلہ ہوتا ہے تو آپ کی آنے والی بہو ہو اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے کیسی لڑکی ہونی چاہیے دو ٹانگیں دو پاؤں دو ہاتھ سپڑ ماننے کے لیے داتا صاحب سے تھوڑی لڑکی آنے جس کا ہاتھ نہیں ہوگا سنب لڑکی وہ جو اس شکل کو پسند کر لیا تو پھر میں آپ بہر کیا کہوں دو ٹکے کی لڑکی پاپا وہ دو ٹکے کی لڑکی نہیں ہے چر چر کرنے سانسوں کے بینا تو جی لیں گے واہ جی کیا گانا گیا دو میرے سانس بانگ گا ترے ٹک سری پیار نکی جائے سارا رانیتا گا رہا ایم و آئی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکے اسلامی کے ناظرین ایم و آئی کے نیوز ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا آوید اور آج میں ایک بہت زبردست فیملی کے گھر کے باہر موجود ہوں لہور کی ایک یہ فیملی ہے بٹ فیملی ہے ٹک ٹوک اور یوٹیو پہ انہوں نے دھوم مچا رکھی ہے مطلب ڈیلی کے نئے نئے ویڈیوز بناتے ہیں اور ہر ویڈیوز میں ان کو کوئی شگل ملہ ہوتا ہے کیا یہ لوگ ہنسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں میرا ان کے ساتھ انٹرویو کا ٹائم فکس تھا کل کا میں نے کہا نہیں کل نہیں جاؤں گی آج جاتے ہیں جا کے چھاپا مارتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو شگل ملہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی نارمل روٹین میں ڈیلی لگا رہے ہوتے ہیں یا کہ صرف جو کیمرے کو دیکھے یا کیمرے کے لیے کار رہے ہوتے ہیں ہی مزاق تو ابھی من کے گھر کے باہر موجود ہوں ڈریکٹ ہم دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اور جانتے ہیں ایلو اسلام علیکم رجب سے ملنا ہے اندر بھئیہ آنے دیں گے ویسی اچھا ان کو بتانا نہیں ہے ابھی ہم آگے ہیں ڈریکٹ ہم اندر چلتے ہیں اپنے دروازہ کھلا ہوگا ہے یا ناک کرنا بڑے گا کٹ کاؤں کے اندر یہاں ایسی بتتے میزی نہیں لگے گئے آجابلی میں تمہیں تب سے کہہ رہی ہوں کہ جاگے بھیل تک گھر کے اندر میں موجود ہوں اور ان لوگوں کو وہی جو ہسی مزاق ہے وہ چلی جا رہے ہیں چلی جا رہے ہیں آنٹی کی چاہے گئی اسلام علیکم آلیکم السلام سرپریز اور بڑا زبدس میت ہو دید رکھ رہے ہیں ابھی میں نے اپنے بچے کو چاہتے ہیں گھر کے اندر میں مہد لیے کیا ہو گیا مجھے میں نے ایک بات بات باتیں آپ بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ گولو مولو آنٹی میں بڑا شوق تھا ملنے کا آج میں نے مل لی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے آپ کا پیارا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے اور ہر ٹائم آپ اس کو جوتے مار رہی ہوتی ہیں اب آپ مجھے بتاؤ میں کب سے کہہ رہی ہوں بل پے کار دے کار دے نہیں جا جوتی مار ہی تو اٹھ کے ہے میں بتاؤ میں کیا کروں آپ لوگ تو کل آنے والے تھے بس منگا سرپرائز دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیلی روٹین میں بھی اس طرح جوتیاں مار رہے ہوتے ہو کہ نہیں مار رہے ہوتے ہیں جوتیاں نہیں جوتی ہی ہوتی ہے جو کی صرف ان ہی طرف سے آتی ہے ہماری گاہ پر حمت ہے ہم جوتیاں مار سکتے ہیں ہم پہن لیں وہی بڑی بات ہے ایک پہنی ہوئی اور ایک نہیں پہنی ہوئی ہم پہن لیں وہی کافی ہے ہمارے لیے فائنلی ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں اب بات کرتے ہیں رجب کی فیملی سے اچھا میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جو ٹک ٹک میں کافی وائل ہوئی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ دو ٹکے کی لڑکی تو وہ زرا آج لائیو کر کے دکھا دے کیسے کہہ رہے تھے مجھے بڑا مزا آیا تھا وہ دیکھے دو ٹکے کی لڑکی نہیں ہے آپ کی میرے بانی چکے نہیں کرنا آگے سے چپ کر کے بیٹھ رہتے ہیں تو بیٹھ رہتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو پھر ٹانگیں کامنے لگ جاتی ہیں گستے کے بہت برے ہیں ہم آنٹی سے بات کرتے ہیں جو بہو ہوتی ہیں وہ اپنی جو امی ہوتی ان کے پسند کی آتی ہوتی ہے کیونک گزارا تو امی نہیں اور بہو نہیں کرنا ہوتا ہے بیٹھ نے تو نہیں بہر کے باہر رہنا نا ہسی دیکھ کر امبار رہنا صحیح بات مجھے بتا ہے کہ آپ کیا کہتی ہے جو آپ کی آنے والی بہو ہو اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے کیسی لڑکی ہونی چاہیے دو ٹانگیں دو پاؤں دو ہاتھ تھپڑوانے کے لیے اور جو اس شکل کو پسند کہلے بس وہ لڑکی ہونی چاہیے یہ ہی ایک وجہ ہے کہ شادی نہیں ہونا جب بندے نے صحیح طرح سے بتانی ہی نہیں ڈیمانڈ کیا ہے کہ لڑکی پڑی لکھی ہو یا ڈاکٹر ہو یا کچھ بھی ہو جب کہنا ہے کہ دو پانگیں دو ٹانگ داتا صاحب تو چھوڑی لڑکی آنے جس کا ہاتھ نہیں ہوگا میں نے پہلے دن سے کہا میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے صرف لڑکی وہ جو اس شکل کو پسند کہلے تو پھر میں اب اور کیا کہوں اسی لیے انہوں نے اتنا مجھے ایزی گوئنگ اتنا انہوں نے مجھے نا وہ فور گرانٹڈ لیا ہوا ہے کہ کوئی اور مجھے سیریس لے ہی نہیں دا ایسا ہو کہ کوئی بھی لڑکی اٹھا کے لے آئے گھر پر کہ یہ اممہ آگئی ہے اس کو میری جوتیوں کا بتا ہے سائز کا بھی اور زور کا بھی یہ بات وہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اکیلا اکیلا بیٹا ان کا چار بیٹے تو ہیں نہیں ہے کہ ایک نے پسند کی کر لی ایک نے بگا کے کر لی ایسا نہیں ہوگا ایک ہی ہے تو وہ حق ان کا یہی کریں گے انشاءاللہ آپ کے مائن میں کیسے آیا کہ فیملی کو لے کرنے کی صبح صبح ایک میرے گھر پر سین ہوا اممہ نے جوتی ماری اور کہا کے جا کے پانی کی بھرلا میرے دماغ پر کلک کیا میں نے اممہ سے کہا ایک پانی کی بھر کے لاؤں گا پہلے یہی سیم ویڈیو میرے ساتھ بنائیں تو انہوں نے بنا دی میں نے بنا دی میں نے اس میں کونہ ساں میں نے ابھی ماری میں پھر مار دیتی تو اممہ تو مائر ہوتی ہے پر جوتا مارنے میں انہوں نے جوتا مارا میں نے وہی سیم اس کو سیمپل سائیڈ کر کے لگا دیا تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس رنگ لائٹ نہ ٹرائپورٹ اسی سے سٹارٹ کیا ایک دو تین ویڈیو زمہ کے ساتھ لگائیں وہ پہلی والی ویڈیو سے بھی زیادہ وائرل اتنا پیار اتنی دعائیں اتنی بلیسنگ بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ کانٹنٹ تھا ٹک ٹاک میں چلنا سا لڑکا لڑکی کپل بناو اور وائرل ہو جاؤ ہمارا کچھ وہ اللہ تو اکل ہی ڈیفرنٹ ہو گیا آنٹی کی جوتی جوتی نہیں وہ ہے نا خاص جوتی شاہی جوتی پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ اس جوتی میں ایسا کیا خاص بات تھی میں پکڑ لیتی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے امیوں کی جوتیاں ہوتی ہیں امی کی جوتی لگتی رہتے ہیں کیا پتہ میرے پر کوئی کرم ہو جائے اس جوتی میں ایسا کیا ہے کہ وہی جہاں بھی لگتی جا کے وائرل ہو جاتی ہے اس کی کوئی سپیشل جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جا کے مار ہو گئے تو اچھی جائے گا وہ میرا نشانہ بڑا پرفیکٹ ہے مممہ کا تانہ بہت پرفیکٹ ہے تانہ کہتے ہیں پوائنٹ کو مطلب مممہ دور سے بھی ماریں گی نا وہ نشانہ بڑا پرفیکٹ دوم سے لگتا مارنا یہاں مارنا انہوں نے بیک میں مارنا وہیں لگے گا کیوں کہ یہ بچپن سے اکھروڑ بہت اچھا کھیلتی ہیں اکھروڑ کھیلتی تھی بچپن میں مار پڑی تھی لے اس کے یہ مار کا نشان ہے کینچی کا کیا یہ کیا ہے کینچی کا نشان یہ امین ماری تھی یہ میں نے ایک ویلوگ میں بتایا تھا میں چھوٹی بہن کو تنگ کر رہا تھا اممہ نے دو تین بار منا کیا میں نہیں منا ہوا فورس ٹائم اممہ نے وہ چپس والے فلور پر ایسے کینچی اپنی پھینکی کینچی اتنا بلڈ نکلا میرا اور آج تک نشان ہے اپنے اندر کی مامتہ جاگی جاگی میں پھر روئی پھر رونے لگ گئی تو میں نے آگر سے کہا ہوں آپ کیوں رو رہے خود ہی تو ماری ہے پیمپر کیا گیا اتنا لڈوں سے پلا بچہ تھا انہوں نے کہا جی میں بالکل الٹا کروں گی بچہ میرا خراب نہ ہو جائے انہوں نے پورا ساری زندگی الٹا ہی کیا اتنی مار مجھے پڑی ہے نا اس عورت سے میں کیا بتاؤں بہت تشکل رونے لگی یہ تھا اپنے خیال کوئی تھری کلاس میں تھا تو میں اس کو خود تب تک میں خود پڑھاتی تھی تو میں نے اس کو تھپڑ مارنا اس کے ناک سے خون اس کی نکسیر بہت آتی کیا ہے اس ہاتھ میں فلار ہے یا کیا ہے ہاتھ جو ہے ہی ہے ان کا مجھے ویسے مسئلہ ہے نکسیر کا مجھے گرمیوں میں نکسیر آ جاتی ہے میرے یہاں پر زور سے آپ گرمی میں تھپڑ ماریں گے تو مجھے یہاں سے نکسیر آ جائے گی تھپڑ پڑھاتے اس کو ناک سے خون لکے اس کی بھپو باہر گھومتی یہ درواز ہے کہ اللہ کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا اللہ کہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا اللہ کہے تیرے راشا ہو یہ ایسی ادھی مشکل مانگ مانگ کر لتا چپیڑا آماری تیرے ہاتھ ٹوٹ جانا میں کہاں بھپو جو مرضی کہندر ہو اندر نہ آنا اے نو پڑھا مانگی تیرے باہر جائے گا ایک کوئی پیڑا خون لکھون لکھا میں نہیں پڑھوں گا آپ جائے میرے تین ماہ کے اندر ابھی پچیس ہزار سبسکرائبر ہو گئے چینل مونٹائز ہو گیا اس کی جو فرس پیمنٹ ہے وہ بھی آنے والی ہے سکس ڈیجٹ ٹچ کر رہا ہے سکس ڈیجٹ ٹچ کر رہا ہے فرس پیمنٹ اس کی اچھا میں نا آپ لوگوں آپ دونوں کی بھی ویڈیوز دیکھتی ہوں آپ دونوں میں بڑا پیار ہے کیسے منج کرتے ہیں اس عمر میں بھی اتنا پیار پیار کیسے ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں پھر میں جون نہیں بولتی کیونکہ میں بہت بولتی ہوں وہ سب مجھے زیادہ آتا ہے میں ہر بات پہ چٹ چٹ کرتی ہوں یہ بہت اچھے آگے سے یہ بہت اچھے آگے سے اسی لڑائی نہیں ہوتی نا تو کوئی آگے سے جواب کیوں نہیں دیتے ہیں اکثر تیرے انکل کے ساتھ میں ہی بک بک کرتی ہوں پھر پھر اندر پہ کیا تھا پھر بھی میں مو بنا کر بھی چائے چاہے پیے دفاکار جو ہو گیا سو گیا کتنا پیارا ہے نا کپل ماشاءاللہ بڑا زبردہ دونوں میں سے کوئی نا سولہ کریں تو پھر میں بھی اچھ میں آکے دلوا دیتا ہوں یا پھر ان کو نان کباب کھلائے تو ان دونوں کے پسند ہیں نان کباب اگلے دن پر لڑائی ہم نے کبھی پینڈنگ نہیں چھوڑی مجھ یہ بتائیں کہ اگر ان کی جو بیگم آتی ہے وہ بھی جوتہ مارنا چاہیں بہت بٹھا سوال آپ کا بہت بٹھا سوال آپ کا اگر ان کے ذہن میں بھی نہیں ہے اور آنے والی کی بھی ذہن میں نہیں ہے تو آپ ڈال دیں میں بتاتی ہوں اگر تو اس کے ساتھ بھی ایسی behavior لگتا ہے کہ دس دبا کہتی ہے اور ایک دھا بات نہیں سنوڑا پھر اپنی وجہ سے کرتور سے جوتی کھائے گا یہ پھر میں منانی کروں گی بیگم آنی ہے ماں نہیں آنی اب میں ماں کی تو بتائیں اس کو رنگا کیا بتا آپ کی کسمت میں وہ جوتے کھانے نہیں نہیں میں جی کسمت میں نہیں ہے آپ اپنے چینل پر نہ ڈالیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ تینوں میں سے گانا کون اچھا کہا سکتے کوئی بھی نہیں اس کا سپیکر سوڑا سا پھر بھی چال جائے گا ہمارے تو پھٹے ہوئے آپ سنا چلے چلے سنا اب تو ہمارے نے کیا آیا دیا آپ تو سنانے پر گانا اچھا میں سناتا ہوں سانسوں کے بینا تو جی لیں گے پر تیرے بینا مشکل ہے واہ جی کیا گانا گیا بڑی ہی زبردست فیملی تھی مجھے بہت مزایا اور یہ کوئی انٹرویو نہیں تھا یہ ہماری بس آپس کی باتیں تھی جو چل رہی تھی انتہائی مطلب کیا کھاتے ہو آپ لوگیں تو میں پوچھنے ہی بھول کی اتنا کیسے بڑا یا چھوٹا بڑا بھی چھوٹا بھی پائے بھی پائے تو ہار سنڈے کو بنتے تقریبا پوری ویڈیو دیکھیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو تو سبسکرائب اور چینل لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں نے اجازت اسلامت اللہ میرا بچہ مولا اسلام اللہ حافظ